ایک نابد و ایک نستائین تمام پختون خواہ کے مختلف چیمبرز کے صدور صاحبان وزیدار صاحبان وزیس کمیونٹی اور ٹریڈ کمیونٹی کے موزیزین سب کو اسلام علیکم اور یہاں پر آنے پر خوش آمدید میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہمارے صوبے کے جو حالات گزرے ان حالات کی وجہ سے ہمارے صوبے کے جو چیلنجز سے اس میں ہر کمیونٹی جو ہے ان چیلنجز کی وجہ سے سفر ہوئی ہے اور اس میں ہر ایک نے مقابلہ کیا ان چیلنجز کا تو اس میں جو ہماری بیننس کمیونٹی ہے ان کو بھی ایک بہت ہی کچھ اور ٹائم سے گزرنا پڑا ان حالات میں کیونکہ امن و امان کے بغیر آگے بڑھنا رہا ہوں کے رہے اور جب امن قائم نہ ہو تو کسی بھی سسٹم کے اندر اس کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھا کر اس میں امپرویمنٹ کرنے کے لیے سپیشلی وہ دل کو جو ہے ناممکہ مل جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مل کر حکومت کے ساتھ اپنے صوبے کے لیے قربانی دی آپ کھڑے ہوئے آپ نے مقابلہ کیا اور آپ نے انڈسٹری کو بزنس کو چالو رکھا کیونکہ اگر بزنس نہیں ہوگا انڈسٹری نہیں چلے گی تو نصوبہ آگے جا سکتا ہے نئی صوبہ کے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے اس وقت پاکستان کی آبادی کے حوالے سے اور جو نجوانوں کی عصت ہے اس وقت چاہے وہ تعلیمی آفتہ ہیں چاہے وہ غیر تعلیمی آفتہ ہیں سب سے بڑا چیلنج روزگار کا ہے منگائی بھی بہت زیادہ ہے اور روزگار کا فقدان ہے سرکار چونکہ روزگار مہیا نہیں کر سکتی اور سرکار جو ہے وہ سرکاری نوکریاں الریڈی آپ کے سامنے ہی ہے جو ہمارے مین ہمارا جو بجٹ کا ایک پورشن ہے وہ تنخواہ اور پینشن میں جا رہا ہے تو ہم نے پرائیویٹ سیٹر کوئی آگے لانا ہے اور اس کے ذریعے ہی ہم نے اپنے لوگوں کو ان کی قابلیت کے مطابق روزگار مہیا کرنا ہے آپ کی جو بھی سیڈیشنز ہوں گی انشاءاللہ اور آپ کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو فیسیڈیٹ کریں اس کے اندر کچھ مسائل ہمارے بھی ہیں کیونکہ میری ذواتی سوچ جو ہے عمران خان کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ملک یا صوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا کہ جب تک آپ خود کفیر نہ ہوں کردے لے کر اور ان کی سودوں کی قسطیں اتار لے میں ایک زندگی گزار نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں آپ ذرا سمجھتے ہیں اس چیز کو ایک دن وہ گھر ہی بھگ جاتا ہے وہ گھر بیچ کے پھر اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ اس چیز سے نکالتا ہے تو یہ ہمارا گھر ہے ہماری دھرتی ہے ہماری ماں ہے ہم یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے ہم نے اس کے لیے ایسے لاعمل بنانے ہیں ایسے پلانز بنانے ہیں کہ جس کے اندر ہم اس کو آگے لے کے جائیں تھوڑی قربانی ہمیں دینی پڑے گی لیکن وہ قربانی جو آپ ٹیکس کی مد میں یا آپ کسی اور مد میں دیتے ہیں آپ کے مل پہ لگتی ہے آپ کے بچوں پہ لگتی ہے لگتی ہے آپ کے ہی کون پہ لگتی ہے اور اس کے درمیان میں خوشی یہ ہونی چاہیے کہ درمیان میں جو ایک کرپشن کا ایک جو ایک بیٹ میں ایک لائن ہے اس کو انہیں ختم کرنا ہے میری مائنی ڈیپارٹمنٹ والوں سے جب ہوئی ان کے ایسے ایسے ایمیٹی ہوئی جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی ریٹ بڑھانے تو آپ تو او ریٹ سے اوپر تھوڑا ان کے تحفظات ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو ہی پتا ہے میں ہزارا کھلا ہزارا باتیں کھلی کرتا ہوں اور ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی کھلی باتیں کیا کریں ہم جو اپنے اندر باتیں رکھتے ہیں اور رکھتے ہیں اس سے مسئلحہ نہیں ہوتے کھل کے بتانا چاہیے اور کھل کے بات کرنی چاہیے اگر کوئی کمی ہے کوئی اس کو بہتری اگر ہم نے کرنی ہے اس میں تو ہمیں پہلے کھل کے بتانا پڑے گا اس کو اگر ہم بتائیں گے نہیں ڈسکس نہیں کریں گے تو کبھی بھی ایشو ایڈریس نہیں ہوگا میں نے اسے ایک کہا کہ آپ کوئی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے کہ آپ درمیان میں لوگوں کو بھتیں تو دے ہی رہے ہیں چاہے وہ میرے کوئی الکار ہوں چاہے کوئی بھی سسٹم کے اندر وہ لوگ ہوں جو ان بیٹوین رول پلے کر رہے ہیں تو اس کے بجائے میں آپ سے ایک کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ پیسہ خزانے میں جمع کر رہے ہیں اور جو آپ سے لینے کے لیے آئے تو اس کو آپ کنفرنٹ کریں اور یہ پیسہ آپ پہ ہی لگنا ہے آپ کے صوبے پہ آپ کی نسل پہ آپ کی جنریشنل پہ لگنا ہے تو اس پہ انہی کے مطابق پھر ہم نے بیٹھ کر ایک درمیانی راستہ نکالا اور ہم نے ماشاءاللہ اس چیز کو کیا اور مجھے پوری امید ہے کہ اس سے ایک تو اعتماد کرشتہ بھار کرنا ضروری یہ آپس میں اعتماد ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں دوسرا ہم نے انشور کرنا ہے کہ آپ سے جو چیز کٹ رہی ہے وہ آپ کی عوام پہ لگے آپ کے خزانے پہ آئے آپ کے خزانے سے آپ کے اوپر انویسٹ ہو اور میرا یہ بھی میری سوچ ہے کہ وہ سیکٹر سے ان کے اندر پوٹنشل ہے ہمیں انویسمنٹس ان میں کرنی چاہیے تھی انفرچنٹلی وہ ہمارے جو کھپوت ہیں ہم کھپوتوں پہ لگا رہے ہیں وہ جو سپوت ہیں وہ بیچارے صرف کما رہے ہیں اور کما کے ان کے لیے ہم آگے ان کو اپرچنٹلی نہیں دے رہے اور ان میں پوٹنشل بھی ہے اور انہیں ثابت بھی کیا ہے کہ ہمارے پہ انویسمنٹ کی جائے تو ہم مزید آگے بڑھ سکتے ہیں بہتری لاسکتے ہیں ہمارے بہت سے اہلے سیکٹر سے جن میں پوٹنشل تھا ان پوٹنشل پہ ہم نے انویسمنٹ نہیں کی بلکہ وہ جو ہمیشہ سے لائیبلیٹی سے ان کا کمایا ہوا پیسہ ان کے اوپر لگانے کے بجائے مزید اوپر لے جانے کے بجائے ہم نے ان ہی سیکٹر میں ہی لگانا شروع کر دیا اور لایبلیٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ بھی وہ کہتے ہیں نا ڈھیڑ بن گئے ہیں کہ چلو وہ کما رہا ہے میرے پہ لگا رہا ہے تو منہ ضرورت ہی نہیں ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ایک انسانی فطرت ہے کہ جب تک آپ کو احساس نہیں دلے آ جائے گا جب تک سزا اور جزا نہیں ہوگی تو انسان جو ہے وہ تو صبح شام اور زندے کی تمام والے حصول پر اس وقت زیادہ تر ہمارا بریف ہے اور زیادہ تر لوگ اسی پہ ہی ہم کرامہ دیس وقت ہیں اور اسی پہ زندے ہی گزار رہے ہیں ہمارے پاس ایک بہت بڑا پٹینشل ہے انفرچنیٹی اس کے اندر بھی ہمارے صبح کو ہمارے واجبات نہیں دیے جا رہے ہیں ہم اس پہ کیس لڑ رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم وہ کیس جیتیں گے لیکن جب کیس اب جیت بھی جائیں تو ہمیں پیسہ تو اگلا مان لے اور کہیں کہ میرے پاس ہیں ہی نہیں تو پھر مجھے کہاں سے ملیں گے پاکستان بھی چوب کے ہمارا ہے ہم نے پاکستان کو بھی دیکھنا ہے ان کی لئے کہ پیسٹی ہے دیکھ رہی ہے فیڈل گورمنٹ کی لیکن کچھ ہمارے صرف زیادہ تیہوں ہو رہی ہیں کچھ وہ واجبات جو ہمارے نہایت بھی ضروری ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے اور ریگولر ہے ان کے اندر کٹوزیاں کرنا اور پھر اس کے بعد کسی اور صوبے کو فیس ٹو اور فیس سری دے کر ایک ایسے پروجیٹ کرنا کہ جو ارلیونٹ ہیں جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو کرنے بھی اوپر پھر ہمیں آواز اٹھانی پڑتی ہے اس میں مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے صوبے کا حق لینا ہمارا اپنے بنیادی مقصد ہونا چاہیے اور وہ اکیلہ ایک وزریالہ یا اس کی ایک دین یا ایک کام جو ہے وہ صرف اسمبلی کا نہیں ہے بلکہ پھرے صوبے کی اس عوام کا ہے جو میٹر کرتی ہے جن کی آواز میٹر کرتی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس پہ کام کریں گے اب چونکہ بجلی تو اس ملک میں آپ کو پتا ہے کہ آئی پی پی بغیر بجلی دی ہے سارے پیسے لے کے جا رہے ہیں اور جو صوبہ بجلی دے رہا ہے اس کے بعدے بعد اس کو نہیں ملتے تو ہم نے ابھی یہ سوچا کہ ہماری چونکہ ٹرانسمیشن ہماری کمپنی نہیں تھی ابھی تک اور ہمارے اپنی ہی بجلی کو ہمیں اگر دینی بھی تھی کسی کو انڈسٹری کو ہم دینا چاہیں تو ہمیں وہاں سے ایک سسٹم کے ثروع آ کے اور پھر ویلنگ کے ذریعے پھر سارا پیسہ یہ لے جائیں تو اس کے لیے ہم نے کمپنی انشاءاللہ بنا لی ہے اور ہمارا فول ابھی ہماری باتی شروع ہے بہت جالد انشاءاللہ ہمارے پاس ساٹھ میگا وارڈ بجلی جو رہیت پر تیار ہے اس کے لیے ہم ایک لائن بچھا رہے ہیں جو کہ ہم انڈسٹری کو دیں گے اور انڈسٹری کو دے کر ہم سستی بیلی بویا کریں گے آپ کے لیے بھی اور آپ کے علاوہ کر اور بھی انڈسٹریلی زیادہ پر آنا چاہتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی تاکہ ایک انڈسٹریل جو ہے ایک ہمارے ایورشن لائے یہاں پر اس کے لیے آبیسلی انڈسٹر کو آپ کوئی نہ کوئی ایسے انسینٹیف دینے پڑیں گے جیسے ویسے وہ ایٹریکٹ ہو تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے بات چیز شروع کی ہوئی ہے بہت جل ہمارا ایگریمنٹ ہو کے اپنی ٹرانیشنل لائن انشاءاللہ اپنے کام ایک زون اور ڈسٹریل کے لیے ہم بچھانا شروع کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آٹھ سو میگا وارڈ جو ہے اس وقت بجھلی وہ ہمارا اس وقت پائپ لائن میں ہے اور ہم نے ان کو فاسٹ ریک کے اوپر پریوریٹی پہ ہم نے کہا ایک ہم نے کرنا ہے اس کو ٹوز آزر ٹوینٹی ایٹھ تک انشاءاللہ وہ ہماری بجھلی آٹھ سو میگا وارڈ اور ہمارے صبح کی اپنی بننا شروع ہو جائے گی کچھ پروجیکٹ لیٹ ہو جاتے ہیں بڑے پروجیکٹ لیکن اگر ٹوینٹی ویٹی ایٹھ تک آٹھ سو میگا وارڈ نہ ہوئی تو کمسا پانچ سو میگا وارڈ تو ہماری ان پلیس ہوگی اور باقی اگر کوئی سال یا دو سال لیٹ ہوتی بھی ہے تو اس نے بھی پھر سسٹرم میں آ جانا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک ریولوشنی قسم کا ہمارے پاس ایک ایسا ایسیٹ ہے کہ اس کو ہم نے پراپرلی یوٹیلائز کر لیا تو ہم اس کو انشاءاللہ اگر لگا لیتے ہیں تو میرے خیال میں پورے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے صوبے میں آ سکتی ہے اور ایک سستی بجلی جو وہی اگر ہم کر دیں اپنے انڈسٹریلی کو تو میرے خیال میں ان کے لیے انویسمنٹ کے لیے پختون خواہ ایک سیف ایمن ہوگا اور ایک بہت بڑی امرشنیٹی ہوگی اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ آئی ایم ایس کے حوالے سے ہمارے صوبے مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے صوبے کے اوپر جو بھی چیز انہوں نے کہی تھی اور ہمارے پر جو واجبات تھے اور ہمیں دینے تھے انہوں نے خود بھی تاریخ کیے اور ہم نے پورے کے پورے اپنے از زفہ ان کو جمع کر رہے ہیں اس کی وجہ کہ ہم نے ایک ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کروگے ہمارے ساتھ کوئی بات چیز کروگے ہمارے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی فائننشل کوئی بھی آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کروگے تو ہم اس کو پورے کا پورا اسی طریقے سے عمل درامت کر کے اس پہ ہم ٹھہریں گے اور ایک دفعہ آپ کی بن جائے تو پھر انویسٹر آپ کی طرف آتا ہے ہم نے اپنی کرنی بلیٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ اس کے لئے حکومت انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل تعامل کرے گی اور اس کرنی بلیٹی کو انشاءاللہ ہم امبرویف کریں گے اپنی حکومت کو اور آپ کو ہم اپرچنی ڈیوز دیں گے کہ آپ آئیں اور اس کرنی بلیٹی کو آپ کیش کریں اور اپنے بیزن سے اس کو مزید بڑھائیں اور اپنے ساتھ مزید لوگوں کو لائیں اور ان کو اس صوبے کے اندر جو ماحول آپ کو چاہیے ان کو دینے کے لیے وہ آپ کے مشروع سے ہم مہیا کریں گے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اسی سیکٹر کے اندر مزید انیویسپنٹس کر کے ہمارے صوبے کی عوام کے لیے روزگار اور ہمارے صوبے کے لیے انشاءاللہ بہترین کی داردہ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ مل کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آپس میں بیٹھ کے ایسی چیزیں تیہ کرنی ہیں جو ہم سب جانتے ہیں اس حال میں بیٹھا ہوا ہر بندہ ہر کسی کو تجربہ رکھتا ہے آپ کے طرف سے میں فائدہ لوں گا میرے حالات جو میرے صوبے کے حالات ہیں جو میرے خزانے کے حالات ہیں جو میرے ریونیو ریسیٹس کے حالات ہیں اس کے اوپر میں آپ کو آگاہ کروں گا اور مل کے ہمیں ایک بائمی مشاورت سے ایک ایسا راستہ نکالیں گے کہ جیسے راستے کے بعد ہم وہ چیزیں ایچیو کر سکیں کہ جو آپ نے جب یہ شروع کیا ہوگا اپنا پروفیشن تو آپ کا بھی یہ خواب ہوگا ایک ایسا خواب کہ آپ چاہتے ہوئے کہ میں یہ کروں اس میں اور میں یہ کروں اور اسی طرح ہم نے بھی جب پولٹس شروع کی اور ایک نظریہ کے اوپر کام شروع کیا تو ہمارے بھی بھی ایسے خواب ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق ان کو on ground practically implement کریں تو یہ ان خوابوں کو عملی جامعہ پیرانے کا وقت ہے اس وقت ہمارے ملک کو ہمارے صوبے کو بہت زیادہ چیز کی ضرورت ہے اور ہم نے ان کو عملی جامعہ پیرانا ہے اس میں تھوڑی قربانی مجھے دینی پڑے گی as a government تھوڑی قربانی آپ کو دینی پڑے گی as an investor لیکن انشاءاللہ ہماری یہ قربانی ہمارے صوبے کی عوام کے لیے ہمارے صوبے کی لیے اور ہمارے ملک کے لیے کام آئے گی اس لیے انشاءاللہ we are ready to go ahead ہم نے کافی plans اور بھی بنائے ہوئے ہیں آپ کے مشرعے کے ساتھ جو ہم نے study کیا اس ساری چیز کو ہم نے ان کے اوپر بھی جو بیتری لانی ہے جو اس پہ ہم نے reforms کرنے ہیں وہ آپ کے مشرعے سے ہم کریں گے اور انشاءاللہ وہ وقت دور رہی ہیں کہ جو plans ابھی in place ہیں اگر ان کو ہم واقعی سچی نیت کے ساتھ on ground لے آئیں تو انشاءاللہ آپ اس صوبے کے وہ لوگ بن جائیں گے کہ لوگ آپ کو approach کریں گے کیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ اس سیکٹر میں آپ ہمارے partners بنو اور آپ ہمارے ساتھ investment کرو اور ہم اس صوبے میں آنا چاہتے ہیں وہ ماحول ہم نے دینا ہے اور دوسرا ماحول ہے وہ آپ نے provide کرنا ہے کیونکہ آپ کے ہی صالوقات ہیں آپ کی ایک community ہے اور آپ کی community مل کے چیز اوپر رہ جا سکتی ہے میں صرف آپ کو opportunity دے سکتا ہوں آپ کو ایک چیز کی availability دے سکتا ہوں باقی کام ہے وہ آپ کی طرف ہے ایک میرا part ہے as a government ایک آپ کا part ہے as an industrialist as a businessman as a trader اور اس کو جگہ مل کے ہم نے کیا تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اگوانستان کے حوالے سے جو ہماری trade ہے unfortunately میں ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ تجارت کرنا سنت ہے ہم سمگلی نہیں لوگ پا رہے جو کہ ہماری نائلی ہے میرے خیال میں اور اپنی نائلی کی وجہ سے ہم تجارت کو بند کر رہے ہیں ہم ایسا نظام کیوں نہیں بنا پائے کہ ہم اس تجارت کو legal کریں اور legal کر کے ہم opportunity create کریں اپنے لوگوں کے لیے کہ وہ بھی ہاں پر اس سے فائدہ لے سکیں تو میں سمجھتا ہوں ایک چیز جو میری ذمہ داری ہے اور میں اسے پورا نہ کر سکوں اور اس کی وجہ سے میں ایک sector کو ہی بند کر دوں تو یہ میرے خیال میں ایک as a government یہ کاملی قبول بالکل نہیں ہے اگر زبواری کوئی پوری نہیں کر سکتا تو بہتر ہے پھر وہ کام نہ کریں کوئی اور کام شروع کر دیں اگر میں وہ زباداری پوری نہیں کر سکتا تو پھر سمجھتا ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں بجائے اس سے کہ میں آپ کا بھی ٹائم ضائع کروں صوبے کی عوام کا بھی ٹائم ضائع کروں اور پورے ملک کو ایک اقسان دوں تو انشاءاللہ ہمارے حدر پوٹنشن ہے اس چیز کا ہم سٹینڈ دے سکتے ہیں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں ہم نعمان کے لیے انشاءاللہ ہماری پولیس بڑی کلیر ہیں ہم نعمان قائم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم حالات تک جائیں گے ہم اپنی پولیس کو سٹرنگٹن کر رہے ہیں آپ کے سامنے جو اس صوبے کے حالات چال رہے ہیں ایک جو ادم اعتماد کا اعتماد کا رشتہ نہیں ہے اس وقت کو کچھ concerns ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے آنکھیں بند نہیں کرنی کیونکہ ابھی تک ہم آنکھیں بند کرتے رہے ہیں چب تک ہم چیزوں سے آنکھیں بند کریں گے چیزوں کا حل نہیں نکلے گا ہمیں face کرنا چاہیے ہمیں سننا چاہیے ہمیں بیٹھنا چاہیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہم اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے تو I'm looking forward آپ کی جو بھی باتیں ہیں ہمارے منشل صاحبی موجود ہیں ہاں پر ان کا تو آپ سے رابطہ بڑا پرانا ہے کیونکہ ماشاءاللہ کافی لباتیں نہیں ہو رہے ہیں ان کا بہت قریبی تعلق آپ کا بن گیا ہوگا اب اس تعلق میں کتاب نے achieve کیا نہیں کیا وہ مجھے آپ پتہ چلے گا ہمارے finance کے منشل بھی موجود ہیں ہاں پر اس حوالے سے آپ کی کوئی سوالات ہیں مجھے اندازہ ہے اس کا آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی لیکن آپ کی آواز آپ کی بات ہمارا پہلے جو انشاءاللہ بخصت ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کو facilitate کریں آپ کے لئے وہ ماحول پیدا کریں جو ماحول آپ کو چاہیے تا کیونکہ جب تک میں یہ نہیں کروں گا اس وقت تک میں آپ سے پوچھ نہیں سکتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا اور آپ بھی میرے پر اُگلی اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ نے یہ ماحول ہی نہیں دیا تو کیسے آپ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ ہم دلیور کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ماحول پروائیڈ کرنے کے لئے پوری کوشش کریں گے اس لئے ہم نے ایک جامعہ پیان بھی بنایا ہے انشاءاللہ اس کو ڈسکاس کریں گے اور ڈسکاس کر کے اس واملی جامعہ پڑھانے کے لئے انشاءاللہ we will move forward Thank you very much